بھگوان کا درجہ دے رکھا ہے دھرم باقی سمجھتے ہیں اور اب نمبر ہے دوسرے بابا کا یہ ہے آیودیا میں رامجن بھومی ٹرس کے چہے میں ویدانتی مہراج راجنیتی ہو یا دھرم ویدانتی مہراج کا سب لوہا مانتے ہیں لیکن آج خفیہ کامرے میں قید ان کی تصویر ان کا لالچ دیکھ شاید ہر کم مجھے ان سے ملیے دھرم ادھرم کے جن سے کھرے ہوئے ہیں سوامی ویدانتی مہراج نام بڑا درشن بھی بڑے ایک اور رامجن بھومی ٹرسٹ تو دوسری اور ماترو سیوہ ٹرسٹ ایک پلڑے میں راجنی تھی تو دوسرے میں کمائی ادھت سنگم کے یوگ ہیں یہ مہراج نام میں وید ہے تو کیا ہوا کام میں تو بھید ہی بھید ہے ہم نہ بولیں گے باپ بولیں گے سو خود ہی سنیے مہراج جی سے لاب منتر کا اچار بیدانتی مہراج کے موہ سے پانچ کروڑ روپے کا اچارنڈ اٹھ پٹا سا لگا ہوگا آپ کو یقین مانیے ہمیں بھی لگا ہمیں خبر ملی تھی کہ لاکھوں لوگوں کی بھکتی کے فرتیق ویدانتی مہراج کا ایک اور چہرہ بھی ہے وہ چہرہ جو لکشمی کا اپاسک ہے وہ چہرہ جو کالے پیسے کو دھرم کی کتیا میں سفید کر رہا ہے ہمیں اس خبر پر یقین نہ ہوا آخر وید پران باچنے والا ایہودیا میں بڑھ چڑھ کر بھکتی اور راجنیتی کا میل کرنے والا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن پرتیکش کو پرمان کی کیا ضرورت اяд جو کے بڑھ چگties نہیں ہوتا جوٹے گا لیچے سے دیور پیدا ہوں س گتا ہے ہمیں سبتار پرسند نچین سبتار پرسند پاتھ سک رو مہین ممکن ہے مول بھاؤ کی یہ بھاشا آپ کے پل لینا پڑے سو ہم بتا دیں کہ ویدانتی مہاراج کے درشن کرنے ہم وشو ہندو مہا سمبیلن الہباد پہنچے ہم نے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کی ایجنٹ کا چولا پہنا وہ گھرانے جو اپنی کالی کمائی انکم ٹیکس ویبھاق سے بچانا چاہ رہے ہیں بات سیدھی اور سپاٹ تھی ہم سوامی جی کے ماتر سنیوار ٹرسٹ کو اگر پانچ کروڑ کی کالی کمائی دیتے ہیں دماغ میں کافی دیر نفع نقصان اور اس کالے دھندے کے خطرے کا مشلشن کرتے رہے ہمارے پاس آٹھ ہائے ہمارے پاس آٹھ ہائی جی ہو جائے پاس آٹھ ہائیں ہمارے پاس آٹھ ہائی ہیں ہم پیسہ لوٹانی مکویایا پتی نہیں ہے آپ جس ڈیٹ کو کہیے گا جی بھی اس ڈیٹ کو پیسہ ہم پاس کردے جب کو پیسہ ہائیں ہمارے پاسہ ہائیں تُوڑ ہمارا نجے استرسط ہے کسی صلاح نہیں لے سنا آپ نے اب تو اپنے کانوں پر یقین ہوا ویدانتی مہاراج اپنے نجی ٹرسٹ کے بلبوتے کیا کچھ کام کرتے ہیں یہ اب صاف ہو چکا تھا پکی بات تھی کہ کالے پیسوں کے دھنی لوگوں کے لیے ویدانتی مہاراج بڑے کام کے بابا ہے ان کا پیسہ سفیج جو کر دیتے ہیں وہ ہمارا سودہ آخر 30 فیصدی یعنی ڈیڑھ کروڑ پر تیہ ہوا سوامی ویدانتی مہاراج نے ہمیں بھروسہ دلائیا کہ بچے ہوئے 3 کروڑ روپے ماتر سیوہ ٹرسٹ اور اس کے ادھیر چلنے والے سکولوں کے فرضی بل کے ذریعے ہمیں واپس کر دیے جائیں گے ہمارا موٹی بھی ہے کہ دھرم کے تارمے میں پیسہ کچھ ہوتا ہے اس سے اچھا ہے کہ گورنمنٹ جائے بینڈ ہو پیسہ کچھ فائزہ نہیں ہے دھرم کے تارمے میں پیسہ جو کارپیٹس کمپنیز ہوتی ہیں بھی یہی چاہتے ہو ہے کہ آپ میں دکھا دیا جائے گا ہمارے آپ کو کوئیٹی серی دکھا دیں گے کہ بھی ٹھولے مð kaz Batter Skive ٹھولے میں دکھا دیں گے تو czہ میرے مجموز کر دیا ہے آپ میرے نام سے یا نئے تو ایک مہاہ کیا taper کیا مہا بیدالے مہا بیدالے دنسوس سکتا دی جاتی ہے دنسوس سکتا دی جاتا ہے اس میں بکلاگوں کے لئے ہے اور آپ ایسا ہے کہ چودہ مارک سے اور بیس مارک کے ادھر آ جائے گی جی کھل ٹھیک ہے اگر ہمارے وہ کھراغویر داس وہاں پر ہیں اور اس سے بھی سپرام ہو جائے گا لیکن اب بھی ایک سچ سامنے آنا پاکی تھا ہمیں سوامی بیدانتی مہاراج کے ماترو سیوہ ٹرسٹ کی اصلیت جاننی تھی سو ہم نے پھر سے جال ڈالا پوچھا کہ اگر ہم یہ کالا پیسہ رام جنم بھومی ٹرسٹ میں دیں تو آخر سوامی جی اس ٹرسٹ کے چیئرمن جو ہیں سوامی جی آپ رام جنم بھومی ٹرسٹ کی بھی چہ میں ہاں جی ہاں چہ میں نہیں ہاں ایسا ہے اس پیسے کو رام جنم بھومی میں ڈار لیں جی ایک پہ پہنے ملے گا بلکل ٹھیک چیک سوامنی اس میں چار آنا لینے کے پہلے کوئی حساب بھوم سوال دننا پڑے گا اس لئے وہ انتر راستی ہے ٹرسٹ نہیں ٹرسٹر تو انتر راستی ہے اس میں آئی بی اور سی می آئی گی جانس ہے آپ کے بارے میں کوئی دکھٹ نہیں یہ تو ڈریز کے لئے بنایا گیا ہی اسی لئے بنایا ہی کہ ہمارا مرتalah líعی اسی لئے بنایا کہ ہمارا مرتalah líعی اسی لئے بنایا کہ ہمارا مرتalah líعی سچ سامنے آ چکا تھا ہاتھی کے کھانے کے الگ اور دکھانے کے الگ دعا تھے بیداندی مہراج دھرم کی اپنی دکان رام جن مبھومی ٹرسٹ سے چلاتے تھے اور کالی کمائی سے اپنی چیپ گرم کرنے کے لیے انہوں نے کھول رکھا ہے مانترو سیوہ ٹرسٹ ویسے مانترو سیوہ ٹرسٹ کے نام پر سکول ضرور چلتے ہیں بگلان بچوں کو سہتہ بھی دی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں اپنے ہیتوں کی سیوہ کا لالج بھی جڑا ہے جائے ہو بابا ویدانتی مہراج اور اس وقت ویدانتی مہراج جی ہمارے ساتھ لائن پر ہے ویدانتی مہراج جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی بین سیون پر اس میں ایک سٹوری ہم دکھا رہے ہیں مہراج جی جس میں بتایا گیا ہے آپ سے بات ہوئی ایک کورپرٹ ہاؤس نے آپ سے بات کی آپ نے اس سے وعدہ کیا وہ پانچ کروڑ روپے آپ کو دے گا تو آپ اس کو تین کروڑ واپس دے دیں گے اور دو نمبر کا پیسہ سارا ایک نمبر کا کر دیں گے مہراج جی بہت بہت سواگت ہے آپ نے ایک کورپرٹ ہاؤس سے پانچ کروڑ روپے لے کر اس کو تین کروڑ روپے دینے کی بات کیے کہا ہے تمہارے دو نمبر کا پیسہ ایک نمبر کا کر دیں گے کیا چیز دو نمبر کا پیسہ ایک نمبر کا کرتے ہیں آپ کون کا رہے ہیں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں دو نمبر کا پیسہ ایک نمبر کرتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا ہے ماتر سیوہ ٹرسٹ کے ذریعے جس کے تحت چلتا ہے کس سے ایک کورپرٹ ہاؤس سے اس سے یہ وعدہ کیا ہے جی آپ کی تصویر ہے ہمارے پاس سوامی جی آپ کی تصویر ہے یہ بولتے ہوئے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دو کروڑ دینا تمہارا پیسہ ہم کر دیں گے نہیں کسی دوسرے کا ہوگا نہیں کسی دوسرے کا نہیں ہے ویدانت مہراج جی آپ کی تصویر ہے باقاعدہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں جو کورپرٹ ورل کے نمائندے بن کر آپ کے پاس گئے تھے اور باقاعدہ آپ پوری سعودے بازی ان کے ساتھ کر رہے ہیں گئے تھے کورپرٹ ہاؤس کے نمائندے بن کر اور الہاباد میں جو سمیلن ہوا تھا ہندو سمیلن اس میں گئے تھے وہاں آپ نے ساری باتیں کی ہے نہیں گلت بات ہے میسے کوئی نہیں ملا آپ کالے پیسے کو کالے پیسے کو ایک نمبر کا بناتے ہیں ملکل گلت بات ہے اس پرکار کے میری کوئی باتتا نہیں ہوئی ہے آپ سے پانچ کروڑ دینے کی کسی نے بات نہیں کہی اور آپ نے کار پیانا ساڑھے تین کروڑ واپس دے دیں گے دیکھئے تیس پرسند تمہیں رکھوں گا رام جن بھومی ترسٹ میں پیسے نہیں لوں گا نہیں نہیں انہوں نے مجھ سے کبھل یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ترس کو کوئی سیوگ کرنا چاہتا ہوں ہم نے بھائی میرے ترس کو کوئی بھی سیوگ کرے گا میں سوالت کروں گا فیدانتی مہارات جی سن لیجی سنی آپ پوری آواز اپنی آواز ذرا دھیان سے سن لیجی اس کے بات کہیے گا یہاں منچ میں بیٹھا ہوں سمیلن میں ایک گھنٹے بعد بات کیجئے گا فیدانتی مہارات جی آپ اب سوال کا جواب دینے سے نہیں بچ سکتے رام جنب بھومی ٹرسٹ کے چیئرمن ہیں آپ کروڑوں لوگوں کی بھاونہیں اس سے جڑی ہیں اور آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مندر بنائیں گے مندر نہ بنا کر آپ اپنے ٹرسٹ کی جھولی بھر رہے ہیں یہ بات بلکل گلت ہے جو بیٹھتی مجھ سے ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا سیوگ کرنا چاہتا ہوں نہیں سیوگ کی بات فیدانتی مہارات جی کتا ہی نہیں ہو رہی ہے سیدھے سودے بازی کی انہوں نے کہا کورپوریٹ ہاؤس سے آئے ہیں آپ کو پانچ کروڑ دیتے ہیں آپ کی مہتر سیوہ ٹرسٹ میں آپ کتنے پیسے واپس دے دیں گے اس میں سیوگ کی بات کتا ہی کوئی نہیں ہے رام جنب بھومی کی کوئی چرچہ نہیں کیا نہیں آپ کر رہے تھے انہوں نے آپ سے سوال پوچھا کہ مہتر سیوہ ٹرسٹ کی جگہ ہے رام جنب بھومی ٹرسٹ میں ڈال دیں گیا تو آپ نے کہا نہیں اس میں نہیں ڈال سکتے وہاں پر تو سی بی آئی اور آئی بی کی نظر ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کامرہ پر دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے کروڑوں بھگ دیکھ رہے ہیں میرے بال بھکتگر چشت ہے یہاں بھکتگر چشت کو سیوگ کرنا چاہتے ہو تو دیجئے لیتنی میری بالکہ ہوئی اس کے علاوہ کوئی بالکہ نہیں ہوئی میدانتی مہارات جی ایک گھنٹے کا انتظار مت کیجئے اپنی آواز سن لیجئے بس چند سیکنڈ دیجئے 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 سیکنڈ دیجئے چند 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 سیکنڈ دیجئے تین کروڑ پچاس لاکھ روپے واپس دے رہے تھے ڈیڑھ کروڑ روپیہ وہ رکھنا چاہ رہے تھے اور آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنا فون کاٹ دیا ہے اور نہ صرف کاٹا ہے اب اپنا موبائل فون سوچ آف کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو صحیح کر رہے تھے وہ تو چندہ دے رہے تھے اور آپ کو ہم نے سنوایا خالص سودے بازی ہو رہی تھی یہاں پر کہ ہم پانچ کروڑ دیں گے کالا دھن ہے یہ آپ ہمیں سفید کر دیجئے ایک چیک دے دیجئے تو سوامی جی کہتے ہیں ویدانتی مہاراج کہتے ہیں کہ تین کروڑ پچاس لاکھ روپے میں واپس دے دوں اور ساتھ ہی جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ تو رام جن بھومی ٹرسٹ کے بھی چیئرمن ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں پیسہ اس ٹرسٹ میں مٹ ڈالو ماتر سیوہ ٹرسٹ میں ڈالو کیونکہ اس پیسے پر سب کی نظر ہوتی ہے آئی بی کی نظر ہوتی ہے یہ ویدانتی مہاراج اپنے سامنے نہ جانے کتنی سرکاروں کو جھکا چکے ہیں اور یہاں پر سنجیب ایک اور دلچسپ بات ہے جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چندے کی بات چندے کی بات آتی ہے تو خود ویدانتی مہاراج کہہ رہے ہیں ہمارے سیوگیوں کو جو ان کے پاس گئے تھے کہ مجھے اپنے سی اے سے بھی بات کرنی ہو تو سی اے سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں اگر میں چلدہ دینے جاتا ہوں تو وہاں پر سی اے سے تو بات نہیں کی جاتی ہے اور ساتھ ہی فون کاٹ رہے ہیں بات نہیں کرنا چاہتے جب بات چیت انہوں نے شروع کی تھی اسی وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور آگے آتے آتے ہیں انہوں نے یہ مانا کہ ہاں ان کی بات چیت ہوئی تھی وہ پلٹ گئے ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں میں فس گیا ہوں جب آپ نے علاوہ آد کا ذکر کیا کہ وہاں پر منج پر جا کر باقاعدہ بات کی گئی تھی اور یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی جو لگاتار سمرتن دیتی رہتی ہے ویدانتی مہاراج کو بھی رام جن بھومی ٹرسٹ کو ہم لگاتار بی جے پی کے عالی نتاؤں سے سمپرک سادھ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں لیکن جب بتاتے ہیں ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ سے تو وہ ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ایک بار آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں کہ ویدانتی مہاراج جو رام جن بھومی ٹرسٹ کے چیئرمن ہے انہوں نے کیا کہا اور یہ بھی بتا دے کہ انہوں نے ہم سے پانچ ہزار روپے ایڈوانس بھی لیے شگن کے طور پر ٹوکن مانی پائلٹ باؤں سے تھوڑا زیادہ لیا یہ کوئی بھی بزنس میں تھا جو آپ کی آدھے شوگا اس کے لیے ایشاہ ہے آپ کتنا لے گا چاہیں گے آپ بتائیں ایڈ کو پاسے بجا絲ی سے آپ نے پاس رو ön دیا جی پاس رو Ur haji پر سے دے آپ کی جاندی کے پاسہ ہے یہ میں کیا جاندی کے سemicみ سائمیں پانچوڑ پر سے کتا ہے چیچ پر سے دے اور سمبتہر پرسنت سمبتہر پرسنت شاہتم پرسنت سمبتہر پرسنت معنی کتنا ہو کتنا ہو رو wirے پر سین کرروم پتا دے سین کرروم پتا لاکہ سین کرروم پتا لکہ تو یہ تھے ویدانتی مہاراج اس دیش کے سب سے بڑے ٹرسٹ کہیں رام جن بھومی سب کے ویوادے ٹرسٹ کہیں سب کی کرونوں لوگوں کی بھاوناوں سے جڑا ہوا ٹرسٹ کہیں اس کے چیئرمن ہے یہ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں ہم لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں اور جب ان کی آواز یعنی کہ ویدانتی مہاراج کی آواز ہم انہیں ہی سنانے لگے تو وہ فون نہ صرف کار دیتے ہیں بلکہ موبائل کو سویچ آف کریں اور یہ بھی بتا دیں کہ صرف وہ ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے جتنے نیتہ ہیں سنگ پریوار کے لوگ سنگ پریوار کے لوگ رام مادب ہوں پرکاہ جاورے کر ہوں مختار ابباس نکوی ہوں کوئی بھی ہو بینے کٹیار ہوں سب نے اپنے فون بند کر دیے ہیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کی بھاوناوں سے جڑا کیا یہ مددہ نہیں ہے بلکل اور یہ تو پانچ کروڑ کی بات ہوئی اس کے بعد بات کریں گے سو کروڑ کی چکنی کیا آپ نے کبھی دیکھی ہے ایک بڑے بابا جو سو کروڑ روپے کی چکنی پی سکتے ہیں ہم حیران رہے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھیں گے آپ نے کبھی دیکھیں گے